اسلام علیکم جی ویلکم ٹو اینادر ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کسی بھی ریکیوٹمنٹ ایجنسی کے پاس ویزے کے لیے جاتا ہے یا ویزا پروسس کر رہا ہوتا ہے تو یہ پانچ چیزیں ایسی ضروری ہیں کہ ہر بندے کے لیے ہی ایمپلیمنٹ ہوتی ہیں اور اگر یہ پانچ چیزیں آپ ان کو فولو لازمی کیا کریں گے تو فیوچر میں کسی بھی ریکیوٹمنٹ ایجنسی کے حوالے سے کسی بھی آنے والی پرابلم سے آپ بچ سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ پانچ چیزیں بتاؤں ہوں جی تو آج میں نے آپ کو بریفلی یہ ڈسکرائب کرنا ہے کہ ایسی کون کونسی پانچ چیزیں ہیں جو آپ کسی بھی ریکیوٹمنٹ ایجنسی سے جب بھی آپ کسی جوب کے لیے اپلائی کرتے ہیں کوئی ویزا پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پانچ چیزیں آپ نے اپنے نظر میں رکھنی ہیں تاکہ آپ کسی بھی نقصان سے بچ سکیں اور ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں کیونکہ سمٹیم ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ اگنور کر جاتے ہیں بعد میں آپ کو کلیریفائی نہیں ہو رہی ہوتی چیزیں کہ اس چیز کو ہم نے ایک ایسے پروسس کرنا تھا یا کیا چیز ہم نے چیک کرنی ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں تو سب سے پہلی چیز اگر ہم دیکھیں کہ اگر آپ کسی بھی ریکیورٹمنٹ جنسی کا ایڈ دیکھتے ہیں تھرہو اخبار پر دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا کسی بھی نیٹ ورک پر دیکھتے ہیں تو اگر آپ وہاں پر ان کے آفیس جاتے ہیں جوب پر اپلائی کرنے کے لیے جاتے ہیں یا انٹرسٹیڈ ہیں تو پانچ چیزیں آپ نے لازمی اپنی نظر میں رکھا کرنی ہے سب سے پہلے یہ کہ ان کا لائسنس ویلیڈ ہونا چاہیے جو آپ نے لائسنس کیسے چیک کرنا ہے بیور آف امیگریشن کی ویب سیٹ کھولیے گا ویب سیٹ کھولنے کے بعد وہاں پہ لسٹ آف کانٹیکٹ آف او ایپیز آجیں گی وہاں پہ آپ ان کا لائسنس نمبر انٹر کر کے اس کی ویلڈیٹی چیک کر سکتے ہیں نمبر ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے اس کا لائسنس لازمی ویریفائی کرنا ہے کہ اس بندے کا لائسنس ویلیڈ ہونا چاہیے دو مینے ویلیڈ ہے چار مینے ویلیڈ ہے وہ چیز میٹر نہیں کرتی لیکن اس بندے کا لائسنس ویلیڈ لازمی ہونا چاہیے ایک چیز یہ ہو گیا دوسرے نمبر پہ آ گیا کہ اس بندے کے پاس جو اس ریکیوٹمنٹ ایجنسی کے پاس جو ڈیمانڈ ہے جو پرمیشن ہوئی ہے وہ بھی ویلیڈ ہونے چاہیے وہ ایکسپائر نہیں ہونے چاہیے تو اس کو بھی آپ اسی طرح ہی سرچ کریں گے کہ آپ اس بندے کے ریکیوٹمنٹ ایجنسی والے کا لائسنس نمبر بیور آف ایمیگریشن کی ویب سائٹ پر سرچ کریں گے اور جب اس کے لائسنس کی ڈیٹیلز آ جائیں گے تو آپ پر دیکھیں گے کہ اس پر لیفٹ سائٹ پر آپ کے پاس مجود ہوگی اویلیبر پرمیشن کی اوپشن تو اس پر جب آپ کلک کریں گے تو اس کے پاس اس ایجنسی کے پاس جتنی بھی جانبز آفر اسے میں آویلیبر نہیں ہوں گے سب کی لسٹ وہاں پہ آ جائے گگی تو اس کے لئے جس بھی جانب میں آپ اپلای کر رہے ہیں آپ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا جس بھی جانب کے اوپر آپ اپلای کر رہے ہیں وہ وہاں پہ مجود ہے گر نہیں ہے یہ چیز ہوگی چیک کرنے کے لیے کہ جو جانب آپ اپلای کر رہے ہیں وہ ان کے پاس آویلیبر ہے اور ویلیڈ ہے اس کی پرمیشن نہیں اس کے بعد آجتا ہے کہ ترمن کنڈیشن جو بھی آپ جو بھی جس بھی ویزے کے اوپر آپ اپنی اس لیکشن کروا رہے ہیں یا ہائرنگ ہو رہی ہے آپ کی اس کے بارے میں ترمن کنڈیشن آپ اپنی لازمی چیک کریں ترمن کنڈیشن سے مراد ہے میں کچھ ضروری ضروری چیزیں بتا دیتا ہوں آپ کو مثال کے طور پر اس کی ایک زیکٹ پرفیشن کیا ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ نے ایک زیکٹلی کس پرفیشن میں کام کرنا ہے کام کی نویت کیا ہے وہاں پہ آپ کی کتنے گھنٹی اوور ٹائم لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا آپ کو چھوٹی کس دن ہوگی اور اگر چھوٹی والے دن بھی کام ہوگا تو اس دن جو اوور ٹائم کاؤنٹ ہوگا وہ کسی ساپ سے ہوگا ٹریولنگ کے حوالے سے کہ آپ جس کنٹری میں تو جا رہے ہیں لیکن اس کے کس شہر میں جا رہے ہیں اس کی ٹکٹ کے ایکسپینسز کون بیئر کرے گا اور اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے ان سے لازمی او ای پی والوں سے پوچھنی ہے تاکہ آپ میں اور تو آپ کو یہ کنڈیشنز بتائیں تھی آپ نے یہ سمچھی ہے یہ دو یہ ترمن کنڈیشنز والی جو ترمن ہے یہ آپ نے لازمی ہر حال میں ان سے کلیر کیا کرنی ہے ایک ایک جو بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو جوب سے ریلیٹیڈ آپ ان سے پوچھے گا وہ آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے اور اس کے علاوہ یہ کہ صرف کام کی نویت کے حوالے سے آپ لازمی پوچھا کریں کیونکہ اکثر ہوتا ہے یہ کہ اگر آپ صرف ویزے کے پرفیشنل کو دیکھتے ہیں مثال کے طور پر میں ہیلپر کی بات کرتا ہوں اگر آپ کسی ہیلپر کے ویزے کے اوپر جا رہے ہیں تو آپ نے تو مطلب ویزے کے اوپر دیکھ لیا کہ آپ ہیلپر کے اوپر ہائرنگ ہو رہی ہے اب ہیلپر کی ٹائپ کیا آگے کہ آیا وہ کنسکشن ہیلپر ہے لیبر ہیلپر ہے مشینری ہیلپر ہے یا کس ٹائپ کا ہیلپر ہے تو یہ چیزیں لازمی آپ جب بھی ویزہ حاصل کر رہے ہوں یا انٹرویو دے رہے ہو یہ چیزیں آپ لازمی ریکنفرم کیا کریں بار بار ان چیزوں کو چیک کر لیا کریں تاں کہ وہاں پہ جا کے آپ کے لئے کوئی پرابلم نہ بنے اور بعد کے جو سلسلے وہ کافی مشکلات ہو جاتی ہیں جو بندہ وہاں پہ گیا ہوتا ہے اس کے لئے بھی آ جاتے ہیں اوئی پی کے لئے بھی آ جاتے ہیں اس کمپنی کے لئے بھی آ جاتی ہیں جس نے ان کو وہاں پہ بلائیا ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور ضروری چیز آ جاتی ہے چوتھے نمبر کے اوپر وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی پروٹیکٹر ہوتا ہے پروٹیکٹر والے دن جب آپ ایمیگریشن بیورو کے آفیس میں یا پروٹیکٹر آفیس میں مجھول ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو بریفنگ آفیسر ہوتا ہے جو کاؤنٹر سائن کرواتا ہے آپ کے ایف ایس اے کے اوپر ان سے بھی آپ یہ چیزیں ریکنفرم کر سکتے ہیں کہ سر آیا ہم میں اس کمپنی کے ثروع اس کمپنی میں جا رہا ہوں تو یہ یہ کنڈیشن اور یہ چیزیں انہوں نے مجھے بتائی ہیں کیا یہ جو ایف ایس اے آپ مجھ سے سائن کروارے ہیں یا ایگریمنٹ مجھ سے سائن کروارے ہیں یہ کیا وہی ٹرمن کنڈیشن ہے یا کوئی اس سے ڈیفرنٹ ہے تو یہ چیز آپ اپنے پروٹیکٹر آفیس سے بھی ریکنفرم کر سکتے ہیں وہ لوگ بھی آپ کو اس کے بارے میں مکمل گائیڈنس دیں گے پانچ میں نمبر پہ ایک چیز ہے جو بہت ہی اور نہایت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے پیمٹ کی رسید جب بھی آپ کسی بھی ریکیوٹمنٹ ایجنسی کو کوئی بھی پیمٹ کریں چاہے ایک ہزار کریں ایک لاکھ کریں دو لاکھ کریں اس کی پیمٹ کی رسید لازمی آپ نے حاصل کیا کرنی ہے چاہے وہ کمپنی کے لیٹر پیٹ کے اوپر ہو چاہے ان کا جو پری پرفورما بنا ہوتا ہے اس کے اوپر ہو چاہے آپ ان کے بینک اکاؤنٹ میں پیمٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو جب بھی آپ نے ان کو ریکیوٹمنٹ ایجنسی کو پیمٹ کر رہی ہے اس پیمٹ کی رسید آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کل کو کوئی بھی پرابلم آپ کے لیے بن جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو اس ریکیوٹمنٹ ایجنسی کو ایک لاکھ روپیا دیا ہے اور ریکیوٹمنٹ ایجنسی والے کہتے ہیں تو ہم نے تو اس کی فری ہائرنگ کی ہے تو اس صورت میں اگر آپ کے پاس یہ پروف موجود ہوگا تو پھر آپ اپنا پروڈیکٹر آفیس میں اس چیز کو کلیم کر سکتے ہیں یا کمپلین کر سکتے ہیں تو اس لیے رسید جو ہے پیمٹ کی جو پروف ہے وہ آپ کے پاس ہر حال میں لازمی ہونا چاہیے شروع سے لے کے ویزے کے اینڈ تک جتنی بھی آپ نے پیمٹ کی ہیں جس تم میں بھی کی ہیں آیا وہ ایک ایک کر کے پیمٹ کی ہے اکٹھی پیمٹ کی ہیں بینک اکاؤنٹ کے تھو کی ہیں بینک ڈراف کے تھو کی ہیں کیش میں کی ہیں جیسے بھی کی ہیں بس اس پیمٹ کا پروف آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے دو ہزار ہے پانچ ہزار ہے دس ہزار ہے بیس ہزار ہے لاکھ ہے دو لاکھ ہے تین لاکھ ہے جتنی بھی پیمٹ ہے آپ نے اس پیمٹ کا پروف اپنے پاس لازمی رکھا کرنا ہے یہ پیمٹ کا پروف بہت ضروری ہوتا ہے تاں کہ کل کو آپ بھی کسی ریکیوٹمنٹ ایجنسی کے ساتھ کوئی غلط چیز نہ کہہ سکے جی میں نے ہو سکتا اگر آپ نے لاکھ روپیہ دیا ہو لیکن کل کو جب کوئی پرابلم ہو جائے ہو آپ یہ کہیں جی میں نے تو دو لاکھ روپیہ دیا ہوئے اور یہی چیز جو او ای پی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی سیفٹی بنتی ہے کہ ان کے پاس بھی پروف ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے تو ہمیں ایک لاکھ روپیہ دیا ہوئے تو آپ کس طرح دو لاکھ کا کلیم کر سکتے ہیں تو یہ جو پیمٹ کا لیندین کے حوالے سے ریسیو ہے یہ بہت ضروری ہے تو آپ لوگ اس چیز کو باقی جو چار پوائنٹس ہیں وہ تو ضروری ہیں یہ سب سے ضروری جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس جو اس پیمٹ کا پروف لازمی ہونا چاہیے اگر کوئی ایجنسی اس کو ڈنائی کرتی ہے تو آپ اس کے جو ہائر سائنٹس جو آثورٹیز ہوں گی وہاں پہ اور ان کا جو مینجر ہوگا یا ان کا جو ایجنسی کا مالک ہوگا آپ ان کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں اگر ان کو آپ سے ریکویسٹ کریں گے تو وہ آپ کو لازمی ایشو کر دیں گے اور یہ حق ہے آپ کا کہ آپ ان کے جو بھی پیمٹ آپ ان کو جمع کروا رہے ہیں اس کا پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ پانچ پوائنٹ گوھر سے سمجھ لیا ہوں گے سن لیا ہوں گے میں دوبارہ سے ایک شورٹلی سے میں دوبارہ سے ریوائز کر دیتا ہوں نمبر ون آپ کا جو جس ریکیوٹمنٹ اجنسی پہ اپلائی کر رہے ہیں ان کا لائسس ویلیڈ ہونا چاہیے نمبر دو وہ پرمیشن بھی ویلیڈ ہونی چاہیے اور انٹرنیٹ پہ شو ہو رہی ہونی چاہیے تیسے نمبر پہ جو ٹرمین کنیشن ہے وہ آپ نے لازمی چیک کرنی ہے کہ ویزے کی ٹرمین کنیشن کیا ہیں چوتھے نمبر پہ جب آپ پروٹیکٹر آفیس میں جاتے ہیں پروٹیکٹر کے لیے تو جس ایف ایس سے یہ فورن سرویس ایگریمنٹ کے اوپر آپ سائن کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اپنے کروس چیک لازمی کر لینی ہے اس ٹرمین کنیشن کو اور پانچویں نمبر پہ ہے آپ کی پیمٹ کی رسید تو یہ پانچ پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو لازمی فائدہ ہوا کرے گا ہر ٹیٹر سینٹر ٹیٹر سینٹر تو سوری اس کے لیے اوثرائز نہیں ہے ہر ریکیوٹمنٹ اجنسی کے اوپر یہ پانچ چیزیں لازمی لاؤگو ہوتی ہیں تو اپنے مائن میں یہ پانچ چیزیں کو فکس کر لیں تانکہ آپ یا آپ کا کوئی بھی جاننے والا کوئی دوست یا کوئی بھائی اگر کسی بھی ریکیوٹمنٹ اجنسی کے پاس ویزے کے لیے جاتا ہے تو وہ یہ پانچ چیزوں کو لازمی فولو کریں تو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا تانکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ ملتی رہا کریں تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ